تیز ربطاری سے بڑھتا ہے کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کہتا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہین بناتان ہی اشیانہ جنابی والا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کی نجوان نسل کو ماضی کی سپر پر لی چلوں تاکہ انہیں ہمارے اسلاب کی روایت سے بہرور ہونے میں مدد ملے ہمارے اباؤ ارداد ارد کیرکستان سے اٹھے تمادی اور تمدنی اتبار سے وہ سرائی اور بددو تھے مگر ان کی دل میں زندگی گزارنے کا ایک پختہ نظریہ تھا اس وقت بھی ایرانی اور رویمی تصیبے آج مغربی تصیب سے کچھ کم تلکست اور نظر ابروز نہ تھی مگر وہ لو چدر گئے سمین کے تنابست سمر گئے وہ اپنے نیزوں سے ایرانی درباروں کی وہ اپنے نیزوں سے ایرانی درباروں کی چفتی کالینے کو چلنی کرتے گزرتے رہے اور پھر انہیں نظر سے وہ کیسے رکسرہ کی تا کے تخت اچھالتے رہے جنگل انہیں راستہ دیتے رہے سمندر ان کے گزارگاہ بنے رہے اور پہالوں کو کنکریو کے طرح ہوتے رہے صرف اس نے وہ دل کی گہائیوں سے سمجھتے تھے کہ اسلام ایک جاندار نظر ہاتھ ہے اس نظرے کے عملی دائد میں زندگی اور پائندگی ہے اس سے ہٹ کر شرمندگی ہے شرمندگی جناب ہے والا آج قل苑ھاںPL تیرے دریامے توفاہ کیوں نہیں ہے تیرے دریامے توفاہ کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب اسے شکوہ تقدیر یازدہ اب اسے شکوہ تقدیر یازدہ تو خود تقدیر یازدہ کیوں نہیں ہے جناب ہے والا اپنے روایات کی تحبس اونی تحسیب و حکارش شکرانی کا جزبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا جب تک نوجوانوں کی خودی صورت بلا نہ ہو خودی خود کو پہچان لکھنا میں اور جب انسان خود اشنا ہو جاتا ہے تو معرفت کی دروازی اس پر کھوٹ جاتے ہیں ناتیجہ منوم کی ذرہ تو سیرہ بن جاتا ہے قطرہ ہی تو دریاں کرنے تو اتباب کی تابش کو سمیٹ لیتا ہے پھر وہ موجو کی درگید نہیں گادا بلکہ توفان کی درہ ہنگامے پر پاک کر دیتا ہے خودی اور خود شانازی ہی تو ہے خودی اور خود شانازی ہی تو ہے جسے قطرہ خود کو سمندر میں گم نہیں گتا بلکہ صدر میں داخل ہو کر سمندر کی طرح میں بوجھ کر مودی ہو جاتا ہے وہ مغرب کی جگہ چون سے مداثر نہیں ہوتا اور جو ان سے مداثر ہوتا ہے اقبال ایسی جوانوں کو تلکین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹھا کر پینک تو باہر گلے میں نئے تصدیب کے انڈے ہیں گاندے اقبال چاہتے ہیں اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان جوان کے ہر تدبیر اللہ کی تقدیر بن جائے وہ جو چاہے ہو جائے کائنات اس کی تابع ہو وہ فطرت کے اناثر پر حکومت کرے زندگی اسی تابعندگی کی بیک مانگے اس نے کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے بیتر مقدس بتا کیا تو حضرت عمر پیون لگ ہوئے کبروں میں ملوط اس انداز میں شہر میں داخل ہوئے غلام مول پر سوارے اور خلیبہ وقنیون کی مہار پکنی ہوئی ہے پھر سیدنا عمر کے جواب کہ ہماری عزت کبروں سے نہیں بلکستان کی برکت سے وہ یہ مجسمی قرآن بڑھے تو دنیا پر چاہ گئے تاریخ کی قرآن ہوئی تو دنیا ہم پر چاہ گئے ظاہری چپٹاپ پر مرمیٹے تو خود مٹ گئے دنیا کو سانوار لیا دنیا کی بگڑوں کو سانوار دی چلی گئے اور سوچو سوچو تو سلوٹوں سے بری تمام روح سوچو تو سلوٹوں سے بری تمام روح دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں جنابی والا آج کم جوان تن آسان ہے وہ اپنی ماضی سے کٹا ہوا ہے حال تر اس کی کوئی گریب نہیں نہ اس نہ رفاہی نہ ایمان نہ اکابی روح اور نہ سوری حیدری وہ دنیا کی تابی ہے نالچ اور ہوسٹی اس کی دل کو اپنا نگرخانہ بنا رکھے جیسے دل میں سو مناب موجود ہو وہاں اللہ اور اس کی رسول اللہ سے سلقیات اور محبت نہیں آسکتی یہ دل یہ حالی میں آیا کرتی ہے ایک بات جانتے جوان اپنی بلوں کو ماسوا سے خالق کر کے اس میں اللہ اور اس کی رسول اللہ سے سلقیات بسارے اس سے دل زندہ ہو جائیں گے اور جب دل میں زندگی آ جائیں گے تو جوان انقلاب لے کر آئیں گے نئی زمین ناظمہ تخلیق کریں گے اس لئے اس لئے کہ اکابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دیانے والا آج آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گزروی عظمت لوٹ آئے تو ضروری ہے کہ جوان نسل کو اپنے روایات کے ببند بنائے مغربی تحصیب کے مصنوعی تاکی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ قدم قدم پر اسلام کے نظر حیات کو دل سمان نہ بھی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال نہ بھی ہے اور اسے پورے دنیا پر غالب کرنے کیلئے جدی جہت بھی کرنا ہے اس لئے کہ خودسرہ پہ نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام خودسرہ پہ نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت قدمے نور برسانے بھی ہے اسلام